لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان کی کچھ خبیص حرکتیں بھی ہوتی ہیں عبد الرزاق المصنف میں ابن عبیر شہبہ سے اور ابن دعوت کتاب الوسوسہ میں حضرت ابراہیم نقعی سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ شیطان آدمی کے آلہ تناسل یعنی کہ وہ جو عضو تناسل ہوتا ہے زکر ہوتا ہے جس کو آپ شرمگاہ بھی کہتے ہیں اس کے سراخ سے داخل ہو جاتا ہے اور پیچھے کے راستے سے نکل جاتا ہے اور انڈے دیتے ہوئے نکلتا ہے اس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا لیکن جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی مسلمان جب تک ہوا کے خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا بدبو نہ پائے یا تری نہ دیکھے یعنی کہ ویٹنس نہ دیکھے تب تب کہ نماز کو ہرگز نہ توڑے کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید ہوا نکل گئی شاید ایسے ہو گیا تو اس کو بڑی وضاحت سے حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یا تو آواز آئے یا بدبو ہو یا پھر تری محسوس ہو ان تینوں صورتوں کے علاوہ یہ اس کی خباست ہے یہ نماز تلواتا ہے وسوسوں میں ڈالتا ہے اور انسان کو اسی فکر میں نماز میں مضروف رکھتا ہے کہ بھئی کہیں تیرا وضو در نہیں ٹوٹ گیا تیرا وضو در نہیں ٹوٹ گیا تو یہ اس طرح بھی کبھی نفس پر حملے کرتا ہے خبیص آدمی خبیص حرکتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنوں سے سب کو محفوظ رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ